نظریات اپنے یہ اتباسے نہیں قان اور حدیث کی پیشنگوئیوں کے اتباس اس نظریے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کی سنویت کا ہے تو پھر یہ سمجھ آلوشی کو ہو جائے گا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے بھی نکالا خاص طور پر یہ کیوں کہا کہ یہودہ بن جزیرہ دن عرب کہ عرب کے جزیرہ سے ہی یہودیوں کو نکال رہے کر دیں آج ہم مسلمان جس سطا پر ہے ہمارے سامنے اس نویت کے اعتبار سے ہم نہیں پڑھتے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے بارے میں بڑھا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیمت کے محبے پر یہ حکمت عملی اتباس ہو ہم نے مرائن کی معیشت کو تباہ کر دیں ان کی آردنی کے ذرائع کو کٹھو ذرائع کو پتا چلے کہ گھروں کے اندر یہ بیٹھ گئے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر ہمارے مزدور کے پیسوں سے مسلمانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کسی قوم کے حکمرانوں کے ضرور مردہ ہو جائے تو بھر انقلاب نہیں لگے اذابات آئے سوشل میڈیا کو دولے چلتی رہتی ہیں خبریں آتی رہتی ہیں لیکن کوئر کے اندر انہوں نے جگہ جگہ پر رونٹس کے اوپر کے بیلنس لگائے ہوئے ہیں حل قدر تل یومہ فلسطین کہ آج آپ نے کسی فلسطینی کا قتل تو نہیں کیا ان کی پروڈکٹ فرید کے کہ آج آپ نے کسی فلسطینی کو مارنے میں ان کی معاملت تو نہیں کی ہمارے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا یہ مارے حضور بیٹھے ہیں ستہ دسیس آگر پوچھ رہے کیسے پھنے دو جب یہ سارا کچھ نہیں تھا جب یہ سارا کچھ نہیں تھا تو زندگی کیسی تھی ہمیں اس نظریت میں تو بیٹھ رہے نہیں ہیں یہ تو دولیانی اعتبار سے ہے ہمیں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر اللہ کا قرآن ہے اور ادھر کفار ہے نبی سمجھ صلی اللہ کی قرآن کی آپ سمجھ صلی اللہ کی تعلیمات کیا ہے ہم جس جھنڈے کے نیچے کیا ہوئے پر انکھڑے ہونا چاہتے ہیں اس کو نوائے حمد کہتے ہیں جو آمیلہ کے لاغ کے ہاتھ کے لیچے ہوگا اور یہاں پر وہ ہی جائے گا جو میرے نبی کے دین کے ساتھ وفادار ہوگا جگہ نہیں ملے دور سری سائٹ پر کر دیئے جائے گئے قریب آنا تو بہت دور کی بات وفاداری شرط ہے مسلمان احساس ایک ایسی چیز ہے جو آر ایک ایمان کی اندر قرآن نے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دینہ اسلام نے مسلمان ہو کے اندر احساس کو بیدار کیا تھا کیوں سجدہ رہے ہیں جو کسی کے سامنے محسوس کرو کہ یہ ہونا نہیں چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جب احساس دنوں سے نکل جائے تو پھر یوں ہی زندگی رہا دمہ رہتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہاں پر تو بات کرنا بھی یہاں پر تو کچھ ایسا کرنا بھی کہ ہمارے کسی باتوں کے ساتھ ظلم و سیطر ہو رہا ہے وہ بھی معاشرے کے تر بہت کرنا تو ان کا ان پرادکس کا بائیکار کر کے میں اور آپ اپنے اولی جہاد کے قرآن کریم میں اور حدیث تجیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث تجیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے خطرنا قسم کیا ہے حدیث تجیبہ اللہ تمہارے دنوں کو دیکھ رہا ہے شکلوں مالوں پر نہیں دیکھ رہا اور اللہ تمہارے دنوں کو ایسے گھول لے گا کہ اس میں کیا کیا جذبات چل رہے تھے اللہ وہ بھی دیکھ لے گا کون یہ کہتا تھا کہ ان کا بائی بار کر لے گا کوئی فائدہ نہیں جس کے دل کے اندر یہ خیال ویس کی طرح بھی چل رہا ہے اللہ اس کو بھی نکال واہر کرے گا تمہارے دنوں کے اندر جو جو چیزیں چمزیں ایسا پیسہ ہی انہوں نے ہوتیوں کی روشت والے گریم دے رہا ہر ایک چیز میں دنیا کا مطمئن رذب ہو جانا کھانا پینا سونا جاننا بچے جاننا یہ تو جانوے بھی کر رہے ہیں اسلامی ممالک طاقت کی عمل بہتے پر دیکھ رہے تھے اسرائیلی کو کہ بڑا طاقت بل ہے کہیں گے یہ ان کی طاقت چھیل کے دکھائے ہماس کو بیسی اے کو ادافیوں پر ممباریہ کر کے تعلیمی اداروں پر ممباریہ کر کے صحت کے مراقص پر ممباریہ کر کے یہ مسلمانوں کو سنہوں نے ہمارا میڈیا بھی مکار اور مرافق میڈیا تین سو دیان کے قریب جب اس نے اعلان کیا کہ زمینی طور پر حضر میں تاغیر ہو گئے تین سو دیانہ ممدار مارے اس نے دکھایا آپ کو مرے پڑے اسرائیلی تین سو دیانہ روکتوں میں پارلیمنٹ سے نکلے ہیں ان کے آخری جناز کردے کسی میڈیا نے کسی سٹیشن نے آپ کو دکھایا وہ ہمیشہ آپ کو وہ دکھائیں گا کس سے مسلمان کو زور ہوتا چلا چاہے